پاکستان کے ساتھ پاکستان کی جمہوریت کس طرح خطرے میں آتی ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ جو ہمارے خواجہ آسف صاحب ہیں انہوں نے کشمالہ تارک کے ایک آنڈ میں بارہ کروڑ روپے ڈالے مراد علی شاہر نے شازیہ مری کے آنڈ میں پیسے ڈالے ایک کرر روپیہ عساق ڈار نے ایک ہوتی تھی ماروی میں منائی کا پردے سے گائب ہے ایک کرر روپیہ اس کے ایک آنڈ میں ڈالا اور جب آپ ان سے یہ سوالات پوچھیں گے تو پاکستان میں سب سے بڑا گناہ یہ ہوگا کہ جمہوریت خطرے میں پڑ جائے آج آپ اگر سوشل میڈیا پہ جائیں تو یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ جب نواز شریف نے پاکستان کو چھوڑا تو کتنا پیسہ دیا گیا اور پھر وہ پاکستان سے باہر گیا اب یہاں بھی ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ وزیراعظم تو عمران خان تھے اور اس طرح کی خبریں چلائی گئے کہ جو نواز شریف ہے وہ بیمار ہے پتہ نہیں اس نے بچنا ہے کہ مر جانا اور پھر وزیراعظم کو کیا علم نہیں تھا کہ اب تین چار سال بعد یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اتنے ار روپیہ دیکھے وہ ملک سے باہر گیا یہ سوچنے لی بات ہے تو جہاں آپ سوال اب کریں گے کہ جناب یہ پیسہ کہاں سے آیا یہ پیسہ کہاں گیا وہاں پہ آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی کیس ڈال دیا جائے گا یا اگر آپ کسی فوجی رہنما سے یہ سوال پوچھیں گے تو آپ پہ غداری کا کیس ہو جائے گا عدالتیں جو ہیں وہ اس بارے میں ان کو کہا گیا ہے کہ اگر تو آپ نے یہاں پہ عدالت میں بیٹھنا ہے تو جو سوال ہم بیجیں گے وہی پوچھنا ہے جو سزا ہم لوگوں کے لئے مقرر کریں گے وہی سزا ہے اب یہ کون لوگ ہیں پیچھے میرا ہم مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کل سوشل میڈیا پہ یہ بھی ایک خبر چال رہی تھی آپ کے علم میں بھی ہوگی کہ جو نئے چیفہ فارمی سٹاف ہیں انہوں نے کہا ہے جناب کہ ہم کوئی کسی قسم کی دخل اندازی سیاست میں نہیں دیں گے اور فوج جو ہے وہ سیاست میں حیثانی لے گی اب محترم چیفہ فارمی سٹاف سے گزارج یہ ہے کہ فوج اب سیاست میں حیثانی لے گی اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی مگر جو معاملات فوج کے جو پہلے چیفہ فارمی سٹاف تھے انہوں نے خراب کیے اس کا ذمہ تارک ہوں کمر جوید باجوا جس طرح پاکستان کی سعودے بازی کر کے ملک سے چلے گے اور پھر ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ملک میں کیا چلے گا گریب کس طرح زندہ دے گا مرتا ہے جو مرضی کرے میں گمنامی کی زندگی میں چلا جاؤں مجھے بتائیے کہ باجوا صاحب کی گمنامی کی زندگی میں جانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے یا پاکستان کی عوام کو کوئی فائدہ ہو یہ جتنی کہانیاں سناتے ہیں یہ جناب سب پاکستان کے دشمن ہیں اب بڑی خبر گردش کر رہی ہے کہ عمران خان نے جناب آپ کہہ دیا ہے کہ الیکشن ہوں گے اب عمران خان کی کہنے سے الیکشن تو نہیں ہوں گے الیکشن تو ان لوگوں کے کہنے سے ہوں گے جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے آپس میں ان کے اختلافات ہو جاتے ہیں پھر لے دے کے وہ سیدھے کر لیتے ایک دوسرے کو ایمکو ایم میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ابھی تک ساتھ ہے ساتھ ہے تو یہ حالات جو پاکستان کے بنے ہوئے ہیں یہ کروڑوں کی عربوں کی باتیں جو کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے پر کے یہ پیسہ کہاں گیا دوسری طرح یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خزانے میں پیسے نہیں ہیں اور پاکستان بلکہ دیوالی آ چکا ہے یہ کس طرح کی جمہوریت ہے کہ حکمرانوں کے بچے حکمران جو ہیں وہ امیر ہوتے گئے اور عوام غریب سے غریب تار ہوتے گئے اگر کسی کے سمجھ میں آئے کہ یہ کونسی جمہوریت ہے تو کومرس میں ضرور لکھیں لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ یہ کوئی چیز تبدیل ہونے والی نہیں ہے اور پاکستان دن و دن نقصان میں جا رہا ہے کسی کو اس چیز کی فکر بھی نہیں ہے یہ ایک بندے کو بھی فکر ہو کوئی کسی قسم کی کسی کو فکر نہیں ہے کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں دیوالیہ اگر پاکستان ہوتا ہے تو وہ تو عام بندے کے لئے زیادہ مصیبت بنے گی ان کے پاس تو اتنی دولت ہے انہوں نے تو مختلف ممالک میں اپنا بندوست کیا ہوا ہے کسی نے سیزن لینڈ میں کسی نے انگلینڈ میں کسی نے دبائی میں کسی نے قطر میں کہیں نہ کہیں ان کے بندوست ہوا ہوئے ہیں پاکستان کے غریب عوام کا خون انہوں نے چوس لیا اب بھی یہ پاکستان کی عوام کو معاف نہیں کرنا چاہتے اب بھی ان کو یہ ہے کہ ابھی تاکہ یہ تڑپ تڑپ کا کیوں نہیں مر رہے ہیں آہستہ آہستہ کیوں مر رہے ہیں اور ان کی جان جو نکلے تو ایسے نکلے جیسے بس سکیاں لیتے لیتے یہ مرے سب پاک فوج کے چیف آف آرمی سٹاف کا بیان پہ لوگوں نے اعتراضات بھی کیے مگر میں کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں کروں گا میں پھر وہ ہی کہوں گا کہ جناب جو چیزیں خراب کی ہوئی ہیں وہ تو آپ درست کریں نا کام اس کام ٹھیک ہے اب آپ کا منٹ چینج ہو گیا لیکن جو پچھلے چالیس پچاس ساٹھ ساتھ سے چل رہا ہے اس کو آپ اسی حال میں چھوڑ کے چلے جائیں گے ان کی تو یاشی ہو جائیں گی ٹھیک ہے آپ نے آپ جو کمر جوید باجوہ ہے اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کے پاس دولت کہاں سے آئی ہے پتہ نہیں ہے اس میں کیا وجہ ہے کوئی اتنی بڑی دولت پر لے کے ملک سے چلا گیا کوئی پوچھ نہیں سکتا اس سے کیا اس کے پیچھے راز ہے کہ بڑی جو زیادہ بڑی ٹیم ہے وہ اس میں ملوث ہے اور بھی کھلانی ہے کمر جوید باجوہ کے ساتھ کیونکہ یہ چیزیں اگر ہم بولیں گے پھر ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ نراز ہو جاتے ہیں اور یہی جو سب سے بڑی پرابلم ہے نظرین یہ چند چیزیں میں نے بتائی آپ کو اصل میں پاکستان کی کسی کو فکر نہیں ہے میں آپ کو بتایا کسی کے یہ آپ ذہن میں نہ لائیں کہ کوئی پاکستان کے لیے پریشان ہے یہ مختصر سا میسی میں نے دیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جڑے لیں ہمارے ساتھ ملیں گے نئے پروگرام میں اللہ حافظ